حضور علیہ السلام ہر ہر لمحہ حضور کی زندگی کی ہر ہر گھڑی عبادتِ الٰہی کے اندر گزرا کرتے تھے حضور سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں نبی گزرے ہیں رسول گزرے ہیں ان کی مقدس زندگیوں کو لے لیجیے وہ قسرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی قسرت سے عبادت اور ذکرِ الٰہی میں مشغول رہا کرتے تھے لیکن سارے انبیاء کو لے لیجیے یقین جانئے ان میں سے کسی میں بھی حضور کی مثال نہیں ملتی حضور اتنی کسرہ سے اللہ کی عبادت کے عبادت دے تو اگر سچ دیکھیں حقیقت کی طرف جائیں تو حضور سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان کو لے لیجئے حضرت آدم کو بھی لے لیں حضرت موسیٰ کو بھی لے لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لے لیجئے سب نبیوں کو لے لیجئے سب رسولوں کو لے لیجئے اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کا انداز عبادت کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ رب کے ہاں کیسے جھکا کرتے تھے ان کا عبادت کا طریقہ کیا تھا یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ کون سے خاص لمحے تھے اور وہ کون سے خاص گھڑیاں تھی اور وہ کون سے خاص اوقات تھے جن کے اندر وہ رب کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت عبد المصطفیٰ آزمی صاحب نے لکھا یہ دونوں چیزیں معلوم ہی نہیں ہو سکتی کہ کس طرح وہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کا اندازہ عبادت کیا تھا اور کون سے خاص لمحے تھے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا یہ تو حضور کا ہی خاصہ ہے کہ حضور کا ہر ہر طریقہ حضور کا ہر ہر طرز صحابہ نے اپنے دل میں اپنی نگاہوں میں سمایا اور ذہنوں کے اندر محفوظ رکھا حضور سے محبت تھی صحابہ کی حضور کی جو طریقہ تھا حضور جس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے اپنی پشانی کو کس طرح سجدے میں لگایا کرتے تھے اور پھر کس طرح اٹھایا کرتے تھے اور پھر قیام کس طرح کیا کرتے تھے حضور کے ہاتھ مبارک کس طرح ہوا کرتے تھے حضور کا جسم مبارک کس طرح ہوا کرتا تھا صحابہ نے ہر ہر گھڑی کو اور ہر ہر طریقے کو اپنے دل و دماغ میں سمایا اور ذہنوں کے اندر محفوظ رکھا اور آج ہمیں حدیثوں کے اندر ویسا ہی طریقہ ملتا ہے اور کتابوں کے اندر وہی طریقہ ملتا ہے جس طریقے سے حضور عبادت کیا کرتے تھے حضور جو ذکر الہی کیا کرتے تھے اپنی زبان سے اللہ کا جو ذکر کیا کرتے تھے جو دعائیں کیا کرتے تھے بیعین ہی وہی الفاظ صحابہ نے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھا اور آج کتابوں میں بھی وہی الفاظ ہمیں ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ حضور نے کوئی الگ لفظ استعمال کیا ہو حضور کے لبحائے مبارک سے کوئی اور لفظ نکلا اور صحابہ نے کچھ اور لفظ بیان کیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ جو حضور کی زبان سے نکلا تھا وہی لفظ کتابوں کے اندر ملتا ہے اتنی جو احتیاط برتی تھی صحابہ نے حضور کا طریقہ عبادت بیان کرنے کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اتنی قصرہ سے عبادت کیا کرتے تھے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے حضور چلتے تو حضور کے قدم مبارک جب زمین پر چلتے تھے تب بھی حضور عبادت کیا کرتے تھے حضور ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے جب آرام فرماتے ہیں جب حضور کی کمر مبارک جسم مبارک جب زمین سے لگتا تب بھی حضور ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے اور آج ہمارا طریقہ عبادت وہی ہے جس طریقے سے حضور کیا کرتے تھے لیکن کیا ہم اتنی قصرہ سے عبادت کرتے ہیں ہمارے جو لمحے ہیں ہماری جو گھڑیاں ہیں وہ غفلت کے اندر گزرتی ہے یا پھر رب کے حضور سجدوں کے اندر گزرتی ہے تو کسرت سے سجدے کیا کریں کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی کا جو محبوب بندہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے اور محبت کا تقاضی بھی یہ ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اسی کا قول جو ہوتا ہے اسی کا جو حکم ہوتا ہے اس کے تابع ہو جاتا ہے وہ اور جو محبوب کہہ دیتا ہے تو اسی طریقے کو اپناتا ہے اور حضور نے تو اپنی زبا سے ہمیں حکم دیا ہے نماز کا حکم دیا ہے ہمیں روزوں کا حکم دیا ہے اور پھر سجدوں کا اور قیام کا اور ہر وہ عبادت جو رب کو محبوب ہے ان عبادتوں کا طریقہ بیان کیا ہے اور حکم بھی ارشاد فرما ہے تو اپنی زندگی کے اندر وہ لمحات نہ چھوڑیے جن کے اندر حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے اوقات بیان کی ہے حکم ارشاد فرمایا ہے تو آج یہ عظم اور یہ ارادہ کیجئے کہ حضور نے جن جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے تو ہم ان چیزوں کو بجا لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی ہے